نحمد و نسلیلہ رسولی الكریم اما بعد عوض باللہ من شرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگن عبدو و ایگن استعین میرے نہایتی قابل اطرام آج کی اس تقریب میں موجود تمام خواتینہ حضرات ایڈوائزر ٹو چیئرمن جناب جنید زمین صاحب ہماری سمار ٹی وی کے سی او شوہدری اکرم صاحب احسان اللہ اسوسیئٹس کے سی او سعاد احسن صاحب اس پنڈال کے اندر موجود میرے ریل سٹیٹس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے میرے درکشندہ ستارے اور وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف اس ملک پاکستان اس شہر لاہور اور خاص طور پر اس پارکویو کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیا میں آپ سب کے لیے بار کہے خداوندی میں دعا گو ہوں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہمیشہ آپ پر اپنی رحمتی اور سلامتی بیشتا رہے میں آج کس فنکشن میں آپ کو چیئرمن ویجن گروپ عبدالعلیم خان صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کس تقریب کے روح روا علیم خان صاحب تھے آج کا ٹائم آج کے دن کی مناسبت وہ دن 23 مارچ جس دن ہم نے اس پاکستان کے ساتھ تدیج دے احد کیا ہم نے ایک کردار داد پاس کی ایک کردار داد رکھی اس ملک کی تعمیر و ترقی کی مگر انفرچنیٹلی اچانک سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ اب علیم صاحب کے کندوں کے اوپر اس ایک ملک کی وزارت اس ایک ملک کو جو آج ہمارے جس معاشی مسائل کے اندر فسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے ذمہ داریاں بھی ان کے کندوں کے اوپر آن پڑی ہیں تو ان کو امرجنسی کے طور پر پریزنینٹ صاحب نے بلایا ان کا افتاد ڈینر تھا وہاں پر جس کی وجہ سے انہیں وہاں پر جانا پڑا تو میں علیم خان صاحب کی طرف سے آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کے وہ روح روان تھے اور انشاءاللہ ہم ایک فنکشن عید کے بعد ضرور کریں گے جس میں علیم خان صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ ان کے ایک بالمشافہ ملاقات ہوگی آج کی ہم نے دن کے انانسمنٹ سے جو لوگوں کو دعوت دی اس سوسائٹی کی بنیاد سن دو ہزار دس میں رکھی آج تئیس مارچ دو ہزار چوبیس چودہ سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اس سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے اندر بے شمار نشیب و فراج آئے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پارک ویو سٹی کے تمام میمبرانس کو پارک ویو سٹی کے تمام لینڈ آنرز کو پارک ویو سٹی کے تمام سیلز پارٹر کو جنہوں نے پارک ویو انتظامیہ کی کندے کے ساتھ کندہ ملا کر اس پارک ویو کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور میں خدا تعالیٰ کا اس بابرکت مہینے کے اندر اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہمارے کندوں کے اوپر ہمارے میمبرانیں ڈالی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام طرح مصیبتوں اور کباحتوں کے باوجود آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی دعاوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور اہم اس کے اندر کامیابر کامران ہوئے یہ سوسائٹی میں دعوے کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر کسی کا انفرسٹرکچر چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی یہ ڈیویلپر ہو آپ کو پانچ مرلے اور دس مرلے کا جو روڈ انفرسٹرکچر ہے جو اس کی پلاننگ ہے وہ آپ کو پورے پاکستان کے اندر کہیں نہیں ملے گی ہم نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے تمام وعدے پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی وعدے رہ گئے ہیں وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ دو ہزار چوبیس کے اندر ہی پایہ تکمیل تک پہنچتے دیکھیں گے کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے مگر انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیر آئی ضرور ہے ہم نے جو اپنی دو مساجد جس پہ ہم نے پچھلے سال پہلے سنگے بنیاد رکھا آج اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سیکڑوں کی تعداد میں لوگ انہی مساجد کے اندر نمازیں ترابی ادا کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال تک یہ سال کے اندر میں ہنڈر پرسنٹ تک یہ مساجد پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گی اس کے بعد ہم نے بے شمار ڈیلز دیں جس میں میگا ڈیل تھی میگا پلس تھی فریڈم تھی پرائم ڈیل تھی ان تمام ڈیلز کو وہ تمام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اپنا سفر ادا کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں بحیثیتیں چیف ایگزیکٹیف آف دا کمپنی میرے علم کے اندر ہیں ڈیلیوری ڈیویلمنٹ کمیٹمنٹ میں نے اور علیم خان صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہم جو بات بھی کہیں اس کی کمیٹمنٹ کو ضرور آنر اور پورا کریں جتنے میمبران بیات یہاں پر موجود ہیں یا وہ تمام سیلز پارٹنر جو لاہور یا اس کے گرد و نوا سے یا دوسرے شہروں سے بھی یہاں پر تشریف لے کے آئے میں ان کو صرف اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اور علیم خان صاحب نے بھی جو لوگوں کے ساتھ جو اپنے سیلز پارٹنر کے ساتھ جنہوں نے ہمارے کہنے کے اوپر جنہوں انویسٹرز نے ہمارے کہنے کے اوپر نہ صرف کروڑا روپیہ بلکہ اربو روپیہ سوسائٹی کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر لگایا انشاءاللہ ہم ان کے ایک ایک مرلا ہو ایک ایک روپیہ اور ایک ایک پائی ہو اس کے تحفظ کے ہم زامن ہیں ہم ذمہ دار ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی آدھ یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے اس سوسائٹی کے اندر اپنے لاکھ روپیہ کمائے کروڑا روپیہ انویسٹ کیا انہوں نے اس کا پروفٹ بھی اس حوالے سے لیا میں دعوے کے ساتھ یہ اس یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس نے سوسائٹی کے اندر ایک سالوں دو سالوں دس سالوں پانچ سالوں کہ اس نے انویسمنٹ کی اور وہ اس کی انویسمنٹ ڈوب گئی بے شمار سوسائٹیز بہت ساری اپرچونٹیز مگر ہم نے کبھی بھی لوگوں کے ساتھ اپنا کوئی ایسا پلین شیئر نہیں کیا کوئی ایسی ڈیل نہیں لے کے آئے کوئی ایسا ڈیولمنٹ کا پلین نہیں دیا کہ جہاں پر ہم اپنی اس کے ہی بات کو پورا نہ کر سکتے ہوں آنے والے دن جو آج کے بعد سے شروع ہو رہے ہیں میں اپنے تمام ریل سٹیٹ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یہ بات دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ اس شہر لاہور کے اندر one of the best society in the town انشاءاللہ یہ پارکیو سٹی لاہور ہوگی جہاں پر آپ کو دنیا کی تمام مسائشیں under the one roof ملے گی یہاں پر ہم اسلام آباد کی طرز کا جدید ترین ڈانسنگ فانٹین آپ اسی سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے دنیا کا بہترین کمرشل ڈاؤن ٹاؤن آپ کو اس سوسائٹی کے اندر نظر آئے گا آپ کو اس سوسائٹی کے اندر سفاری پارک اور اس پنجاب کا سب سے بڑا بٹانیکل گارڈن جو دو ہزار اکڑز کی لینڈ کے اوپر مشتبیل ہوگا وہ بھی اسی پارکیو سٹی کے اندر موجود ہے اور جس کے اندر انشاءاللہ اللہ بہت جلد کام شروع کر دیا جائے گا یہ وہ تمام منصوبے جو ہم انقریب شروع کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان منصوبوں کو شروع کرنے میں ایک طویل جدو جہد تھی اس جدو جہد کو پائے تکمیل تک پچانے کے لئے ایک کٹن سفر تھا جو ہم نے دو ہزار دس سے شروع کیا اور آج تئیس مارچ دو ہزار چالیس کو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ وہ یادگار دن کہ جس دن تجدید احد کی بات کی گئی تھی اس پاکستان کے ساتھ وفاق کی بات کی گئی تھی اور آج ہم نے تئیس مارچ کو آج اس پارک ویو سٹی لاہور کے ساتھ اپنے میمبران کے ساتھ اپنے سیلز پارٹر کے ساتھ ایک تجدید احد کو اور اس احد کو وفاق کیا ہے کہ وہ جو اس پارک ویو سٹی کے میمبران نے ایک دو ہزار دس کا خواب دیکھا تھا آج اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ وہ آج تئیس مارچ دو ہزار چوبیس کو ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پچھایا اس سٹی کے اندر اس شہر لاہور میں جب کوئی بھی بڑا ڈیویلپر یہاں پر تشریف لے کے آتا تھا تو اس کی سب سے پہلے انویسمنٹ کرتے وقت پایا تکمیل تک پہنچتے وقت ایک مین تھیم کہ سوسائٹی کو گورنمنٹ سے گورنمنٹ آفزی پنجاب سے ال ڈی اے سے روڈا سے اپرووڈ ہونا چاہیے سیکنڈ کوئی شخص اپنا گھر بنانا چاہتا تھا جب وہ بینکوں کے پاس یا ہاؤس بلڈنگ فین آرز کارپریشن میں یہاں کے الارٹمنٹ لیٹر کو لے کے جاتا تھا تو اس کے اوپر ایک ہی کوئیسن ریس کیا جاتا تھا کہ آپ کی جس سوسائٹی کے اندر گھر ہے جس سوسائٹی کے اندر پلوٹ ہے آپ جو ہم سے لون لینا چاہتے ہیں کیا یہ سوسائٹی گورنمنٹ کے ساتھ اپرووڈ ہے تھرڈ نمبر کے اوپر جب کوئی بڑا برینڈ جاہے وہ فوڈ چین سے تعلق رکھتا ہو جاہے وہ کسی اور سٹورز کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا کسی اور دنیا کی سٹیٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو ان کی کمپنیز کی طرف سے ان کی ریکوائرمنٹس آتی تھی کہ ہم کسی بھی ایسی سوسائٹی کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں گے کہ جہاں پر وہ سوسائٹی گورنمنٹ کے ساتھ اپرووڈ ہو اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جو ہمارے برینڈ سے وہ بھی یہاں پر تشریف لے کے آئے اور بہت آن کمینگ سون کے اندر بھی آپ بہت سارے برینڈز کو ان کے اپنے آوٹلٹس اس سوسائٹی کے اندر آپ ان کو ایکٹیو ہوتے ہوئے اور کام کرتا دیکھیں گے ہم نے بے شمار تگو دو کی سوسائٹی کی اپرووڈ کو کروانے کے لیے بے شمار ریکائرمنٹس تھی لینڈ کی ایکوزیشن تھی انفرسٹرکشر تھا کنسکشن کے ڈیویلمنٹ پلین تھا لیگلائزیشن تھی ڈاکومنٹیشن تھی اور ایک طویل پروسس تھا اس طویل پروسس کو ہم نے جاری اور ساری رکھا اور گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایک عرصہ دراز کے ساتھ تعلق چلتا چلا گیا کہ جہاں پر ہم ان تمام چیزوں کو پایا تکمیل تک پچھا سکتے تو شکر الحمدللہ کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو پایا تکمیل تک پچھایا ان تمام چیزوں کو پایا تکمیل تک لے کے گئے اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو رحمتوں کا اور مغرفتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی میں سمجھتا ہوں کہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم فخر کے ساتھ یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ 23 مارچ 2024 اس رمضان المبارک کے مہینے میں آج کے دن آپ کی پارکیو سٹی لاہور اپروف بائی گورنمنٹ آف دی پنجاب اپروف بائی روڈا راوی اربان ڈیویلمنٹ اتھارٹی موسیقی 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 شکر الحمدللہ میں شکر گزار ہوں چیئرمن عبداللیم خان صاحب کا فراد چودری صاحب کا اور جنید امین صاحب کا کہ جن کی شبانہ روز کی محنت لیگلائزیشن کا پروسس آج انفورچنیٹلی جو کہ فراد صاحب بھی ملک میں موجود نہیں ہے مگر میس خوشی کے موقع پر میں جنید امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سیج کے اوپر تشریف لے کے آئیں جناب جنید امین صاحب اڈوائزیر ٹو چیئرمن جتنی روڈا کے ساتھ کرسپورڈ نیشن تھی جو معاملات تھے فراد صاحب اور جنید صاحب جا کر علیم خان صاحب کی قیادت میں ان کے ویژن کے مطابق انہوں نے وہ تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کی اور آج اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ آج ہم ایک اپروف سوسائٹی ہیں تو بگ کلیپ فور جنید امین صاحب یہ لیٹر آج سے ہماری ویب سائٹ کے اوپر تمام پیجز کے اوپر اور جو میرا سٹاف یہاں پر موجود ہے میں مبشر اور اس کی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ اس کی کوپیز پنڈال کے اندر آپ تقسیم کر دیں تمام لوگوں کو میں ہمارے کنسلٹنٹ فیصل اکرام صاحب کا انہوں نے نقشے بنانے کے اندر انہوں نے تمام ڈرائنگز کو with respect to legalization اس کو ہمارے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا میں فیصل صاحب کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بگ کلیپ فور فیصل اکرام صاحب اس کے بعد ہمارے انفرا کے انجینئر زہیب ریا صاحب جنہوں نے اس روڈا کی ڈرائنگز کو ان کی ڈیویلمنٹ کے پروگرام کو کہ کتنے پرسنڈ ایریا پارچ میں چھوڑا گیا کتنے پبلک بلڈنگ کے اندر گیا کتنے روڈ انفرسٹرکچر کے اندر گیا کتنے گریویارڈ کے اندر گیا کتنا جو کیئر روڈ انفرسٹرکچر اور آپ کا grid stations کے لیے گیا تو میں زہیر ریاب صاحب کو بھی کنگریجلیٹ کرتا ہوں اور ایک بگ کلیپ فور زہیب ریا صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں پارک ویو شٹی انتظامیوں کی تمام ڈپارٹمنٹس کا بلخصوص ہمارا فینانس ڈپارٹمنٹ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہمارا ایڈمن ڈپارٹمنٹ لینڈر ریوڈی ڈپارٹمنٹ آپریشن ڈریکاوری ڈپارٹمنٹ انفرسٹرکچر اور ڈیویلمنٹ کنسٹرکشن کا ڈیوالمنٹ ہمارا کسٹمر کیر اور سیلز ڈپارٹمنٹ ہمارا سیب کا شعبہ میں ان تمام ڈپارٹمنٹس کا جنہوں نے دن رات ان پوری ٹیم نے میند کی اور آج یہ اعزاز حاصل ہوا کہ لاہور کی سب سے بڑی کتیس ہزار کنال کی سوسائٹی آج اپرووڈ ہوئی ہے ون آف دا بگست سوسائٹی کہ ہم نے روڈا کے ساتھ اکتیس ہزار کنال کی ہم نے پرووڈ لی اکیس ہزار کنال کی ہمیں پروویجنل پنشنل پلیننگ ملی اور گیارہ ہزار کنال کی آج ہمیں ٹیکنیکل اپرووڈ ملی کہ جس کا ایک دم اس کا سیرہ جو آج ملتان روڈ سے شروع ہوگا اور اس کی بیگ جو کہ ہے وہ آپ کی موٹر ویئر بابو سابو کو جا کے لگے گی اکتیس ہزار کنال کی پورے پاکستان اور لاہور کے اندر جو یہ گیارہ ہزار کنال کی اپرووڈ ہے یہ بتاتا چلو لوگ ایک ہزار کنال لوگ دو ہزار کنال لوگ پانک سو کنال کا فس فیز لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ایکسینشن کے اندر جاتے ہیں آج آپ کو نقشہ جو ہماری مارکٹنگ اور سیلز ٹیم کے پاس ہے پورا کا پورا ہمارا آورسیز بلوگ ہمارا پن بلوگ ہمارا سلول بلوگ جنس بلوگ کے ایکسینشن ہو رہی ہے ہم یہاں سے بند روڈ تک اور ڈی ایچے سٹی جو تیرہ ہے اس کو بھی کراوس کرنے کے بعد جو ہماری بانڈریز لگی ہیں آج سوسائٹی کی ایک ایک جگہ اور ایک ایک انچ اپرووڈ ہو گئی ہے پنجاب اب نہ یہاں پر گیس کا مسئلہ ہوگا نہ کسی کو بینک سے لون لینے کی پرابلم ہوگی اور نہ یہاں پر کچھ بجلی کی پرابلم ہوگی اب آپ اس اپرووڈ سوسائٹی کو جو ایک گورنمنٹ کے جس طرح ڈی ایچے ہے بیری ایئے یا دوسری سوسائٹیز ہیں آپ جس لائک اٹریٹیڈ آج سے پارکوی ایچے ٹریٹ ہوگی اور ہم ایک میگا ایکسٹینشن پارکویو کی عید کے فوراں بعد ہم لانچ کر رہے ہیں گیارہ اپریل کی عید ہے آج تمام سیلز پارٹر یہاں پر بیٹھے ہیں اس کا روڈ میپ آپ کو ہماری سیلز سٹیم پتا دے گی عید کے فوراں بعد جتنی ہماری آن گوئنگ سکیمز آج چل رہی ہیں جتنی ڈیل ہیں یہ ہم عید تک اس کو کلوز کر دیں گے اور ایک عید کے بعد ہم ایک دس ہزار کنال کے اوپر ایک نیا پروڈجیک لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس پروڈجیک کے اوپر جہاں پر جو پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے پرارٹس میں مشتمل ہوگا جہاں پر بڑے پروڈجیکٹس کمرشل ڈاؤنٹان کے لیے رکھے گئے ہیں جہاں پر بڑے پروڈجیکٹس جو کی ہیں وہ ڈانسنگ فاؤنٹین آپ کا سفاری پارک آپ کا بوٹنیکل گارڈن اور یو ویل سی در ڈیفرنس ان در پارکیو سٹی لاہور اور اس پورے ایریا کو ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روڈا کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ایف ڈبلی او کے ساتھ نسپاک کے ساتھ تعلق ہے کہ اس پورے ایریا کو روڈا نے روڈا سٹی ڈیکلیئر کیا ہے اور روڈا اپنے پروڈجیکٹ کو سٹیٹ آف ڈی آرٹ پروڈجیکٹ ان پاکستان دکھانا چاہتی ہے تاکہ وہ پوری دنیا کے اندر دکھایا جا سکے کہ روڈا ہے کیا چیز روڈا بنے گا کیا اور جو نقشہ آیا ہے ہم اس میپ کو بھی اپروپ جو میپ ہے اس کو ضرور ہم کچھ عرصے کے بعد پبلک کے اندر لے کے آئیں گے ڈیو ٹو دا لینڈ ایکوائرمنٹ آپ کی لینڈ ڈیویلمنٹ کے ملتان روڈ سے جو دوسرا گیٹ ہمارے پاس تھا وہ جگہ بھی روڈا نے ہماری اپروپ کر دیا جو باقی جگہ اس میں کمی تھی وہ گورنمنٹ کی جگہ روڈا نے ہمیں دے دی ہوئی ہے there is a big دو سو بیس فوٹ کی سڑک ہمارے اس ملتان روڈ سے جا کر آپ کے جو پلاتینم پارک کے ساتھ بلوک ہے اس کو ٹچ ہوگی اور وہ سڑک جو کہ رینگ روڈ جو راوی کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے بابو سابو موٹر وے کو ٹچ ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑا اچھا منصوبہ جو کہ ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے جو کباتیں ہمیں یہاں پر اپروول کی طرف سے آتی تھی آج خدا تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے اور آج ہی مجھے میرے جو ہماری الیکٹیکل کی ٹیم ہیں میں ان کا بھی تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آج ہمارے الیکٹیکل ڈپارٹمنٹ نے چار چر سو کے بی اے کے ایک ٹیولیپ ایکسنشن کے اندر اور ایک ٹیولیپ بلوگ کے اندر دو نئے ٹرانسفارمر انسٹال کروا کے وہاں پر ان کو لائٹ کا کنیکشن آن کر دیا ہے ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جو آپ کو پرابلم سپیش آرہی تھی الیکٹی سٹی کے حوالے سے ہم اس کو بھی پائے تکمیل تک لے کے جائیں اور جن لوگوں کی جو سلوڈ پل اور اوورسیس بلوگ اور گالف بلوگ سپیشلی یو سی دا مینی گالف انشاءاللہ تالہ ان اوور سوسائٹی اور جو کمی تھی میں ہماری تمام تر توجہ میری پوری ٹیم کی اس سوسائٹی کی اپروول کے اندر لگی ہوئی تھی میں اپنے ان تمام میمبران سے گزارش کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ دیر آئے درست ہے جہاں پر آپ نے اتنا ویٹ کیا ہے میں صرف آپ سے دو سے تین مہینے کا ٹائم مزید مانگوں گا انشاءاللہ تالہ جون سے آن ورڈز جس کسی کی بھی کسی بلوگ کے اندر اپنی پیمنٹس کلیر ہوں گی ہم انشاءاللہ تالہ انہیں آن گرانڈ پوزیشن پلوٹ ڈیلیوری کرنا شروع کر دیں گے ہم اس کو ڈیویلمنٹ کر کے آپ اپنی میں میمبران سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی کر کے آپ اپنی پیمنٹس کو کلیر کریں جو آپ کی انسٹالمنٹس ڈیو ہیں ان کو بھی کلیر کریں رمضان کے اندر سوسائٹی کی آفر بھی چل رہی ہے رمضان کے اندر ہماری ڈیل ٹوئنٹی فور بھی چل رہی ہے ہم نے اس سوسائٹی کی پروول کے لیے جو گورنمنٹ کو ڈیویلمنٹ ریفرسٹرکچر کے پیسے دی ہیں وہ سارے چار ارب روپے ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کو ڈیویلمنٹ کاؤس پے کی ہے جو نئی بیس ازار کنال ہے اس کے اوپر انہوں نے دس ارب روپے کی انوائی سمیں بھیج دی ہوئی ہے اور اس کی انہوں نے انسٹالمنٹس کر دی ہوئی ہیں یہ اور وہ پیسے ہیں جو گورنمنٹ نے گریڈ گورنمنٹ لگائے گی اس سوسائٹی کا انفرسٹرکچر بڑی سڑکے گورنمنٹ منائے گی یہاں کا سیور کا لیئر پلان گورنمنٹ کرے گی اور جس دن ہم اس نقشے کو اب ایمپلیمنٹ آپ سے ہو جائے گی اور کل پھر جو آپ لوگ اپنے میپس کے اوپر نمبر چینج کرواتے تھے وہ جو جگہیں چینج ہوتی تھی آج کے بعد سے وہ روڈا کی اپروول کے بغیر وہ بھی نہیں ہو سکتا اب آپ کے گھر کا نقشہ جیسے ال ڈی اے پاس کرتا تھا اب آپ کا نقشہ وہ روڈا پاس کرے گی آپ کو ان کے بائی لاؤز یہاں پر کرنے پڑیں گے پارک ویو کی ٹیم جو کہ ہے وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرے گی مگر میں آپ کو اس بات کے امید دلاتا ہوں کہ روشن مستقبل ہے جو ہمارے یہاں پر سیلز پارٹنرز موجود ہیں جو ہمارے انویسٹرز موجود ہیں میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کوئی وقت کوئی نو ڈاؤٹ کہ آپ لوگوں نے اچھے وقت کے ساتھ تھوڑا سا مشکل وقت بھی دیکھا اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مشکل وقت گزر گیا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں اس شہر لاہور کے اندر اس پارکیو سٹی کے اندر اس ہمارے نئے پروجیکٹ کے اندر جو ہم عید کے بعد لانچ کرنا کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ آئیں انویسمنٹ کریں آپ اس پارکیو کے اندر اس کو ترقی کرتا ہو دیکھیں گے اور روڈا کے گورنمنٹ کے پروول کے بعد یو ویل سی کہ ہم کل سے تمام تر اس کو ایڈورٹیزمنٹ کو اپنا اوپن کریں گے ہم نے اس لیٹر کو رمضان مبارک کے مہینے کے لیے ہم نے اس لیٹر کو آج کے دن کے لیے کہ ہم کسی خاص دن کے موقع کے اوپر تاکہ یہ ایک یادگار دن رہے کہ تئیس مارچ انیس سو سنتالیس کو جہاں پر قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی ایک تجدید کا ایک قہد اس ملک کے ساتھ کیا گیا تھا تو آج تئیس مارچ دوہزار چوبیس کو ایک قراردار اور ایک قہد پارکیو سٹی کے ممبران کے ساتھ بھی کیا گیا ہے میں اب تمام لوگوں کا دل کی گرائیوں سے شکری ادا کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کے اس مہینے میں یہاں پہ تشریف لے کے آئے اپنی طرف سے علیم خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج نہیں آسکے کسی مجبوری کی بنا پر انشاءاللہ بہت جلد آپ کے درمیان ہوں گے اور ایک دفعہ میں پھر علیم خان صاحب کا فراس صادری صاحب کا اور جنید امین صاحب کا اور اپنی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو ٹریمنڈس ایفورٹ صاحب نے پارکیو کے لئے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابر کامران کرے اور ہم نے جو وعدوں کی تکمیل اپنے ممبران کے ساتھ کی تھی ہم اس وعدوں کی تکمیل کو پائے تکمیل تک بچائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر بہت بہت شکریہ